ایران نے آرمینیا اور آزربائی جان کو سرحدی مداخلت پر خبردار کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ سعید خطیف زیادہ کہتے ہیں کہ تنازے کے دونوں طرف سے ہمارے ملک کی سرزمین پر کسی قسم کی مداخلت ناقابلے برداشت ہو گی ایران نے آرمینیا اور آزربائی جان کے معوین نگورنو کارباغ میں جاری جنگ کے نتیجے میں اپنے سرحدی دہاتوں پر مارٹر فائر گرنے پر دونوں ممالک کی فوجوں کو خبردار کر دیا غیر ملکی خبرصہ ادارے کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیف زیادہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ تنازے کے دونوں طرف سے ہمارے ملک کی سرزمین پر کسی قسم کی مداخلت ناقابلے برداشت ہے انہوں نے واضح کیا کہ ہم تمام فریقوں کو سنجیدگی سے خبردار کرتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں سعید خطیف زیادہ نے دونوں ممالک امابین لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایران مذاکرات میں آسانی کے لیے تیار ہے جنگ کے دوران ایرانی دہی علاقوں میں مارٹر گرنے پر تہران نے اسے دخل اندازی قرار دے دیا ایران کی سرکاری خبرصہ ایجنسی کے مطابق پیر کے بعد سے اب تک متعدد مارٹر راؤنڈ ایرانی دہاتوں کو متاثر کر چکے ہیں آزربائی جان کی سرحد سے متصل ایران کے مشرقنی گاؤں پرویس خانلو گاؤں میں پانچ مارٹر ٹکرائے جس کے نتیجے میں ایک چھ سالہ بچہ زخمی ہو گیا ایران کے صبح اردبیل میں سرحد کے ساتھ رہنے والوں کی بڑی تعداد ہر روز دونوں ممالک کے مابین لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہے جہاں کے نائب گورنر بیروز ندائی نے شہریوں سے لڑائی کی شدت کو دیکھتے ہوئے تنازے والے زون سے دور رہنے کا مطالبہ کیا ہے